روحانی معلومات ہو سکے تو کسی کافی پر نوٹ کر لیں زندگی بھر آپ کے کام آئیں گے سب سے مقبول ترین وظیفہ استغفار ہے درود شریف روحانیت بڑھاتا ہے بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شرمگاہ اور شیعتین کے درمیان پردہ بن جاتا ہے ایک انار کھانے سے دل چالیس دن تک منور رہتا ہے باوزو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے ہر جمعہ کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں چالیس دن دنیا سے برغبتی کرامات کو ایجاد کرتی ہے جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیرو و برکت رہے گی کھانے کے بعد برطن کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے جو قبلے کی طرف منہ کر کے تہوکے گا قیامت کے دن وہ تہوک اس کی آنکھوں کے درمیان ملا ہوگا دسترخوان پر سے گرے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور جزام کی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا جمعہ کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے جو شخص نوح علیہ السلام پر تین بار درود و سلام بھیجے اس کو سامب بچھو نہیں کاٹ سکتا جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوسر ہے جو شخص اس کی آواز سننا چاہے وہ اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر سن لے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے زیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیطان چالیس دن تک دور بھاگتا ہے ہر مہینے کے پہلے تین دن شہد چاٹنا بڑی تکالف سے محفوظ رکھتا ہے جو شخص نہار منح سات عدد خجور کھائے گا اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرٹ کی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات کو مسلح پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات کو تہجد نہیں پڑ سکتا پاؤں سن ہو جائے تو درود پاک پڑھنے سے فوراں سن ختم ہو جاتی ہے کھڑے ہو کر شلوار پہننا انسان کو سنگ دل بناتا ہے والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے آشورہ کے روز کھانا کھلانے سے سال بھر کر اس کا اللہ پاک مفت دیتے ہیں کھلی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں جو آفیت کی دعا مانگے گا وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا قضائے حاجت کے وقت فلش میں تھوکنے سے دہن کمزور ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں نرگس کا پہول سونگنے سے برس جنون اور جزام سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے والا وبا سے محفوظ رہتا ہے سامپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے اس لیے ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں جو عورتوں پر بری نظر ڈالتا ہے علم کا نور اس سے چہین لیا جاتا ہے مصفاق کو زمین پر رکھنے والا جنون جیسے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے عجوت کرنے والی خواتین کبھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوتی بے پردہ عورت اور تنگ و بارک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیاء نکلتی ہے جس کو حضرت خضر علیہ السلام کے کنیت یاد ہوگی وہ ایمان کی حالت میں مرے گا جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا آشورہ کے دن سرما لگانے سے آنکھیں سارا سال دکھتی نہیں دو خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے قبروں پر لگے قدبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کے مستحق ہوتی ہے سنت نبوی کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے دروازے اور دہلز کی چوکھٹ پر جو بیٹھے گا وہ ایک ہفتے کے اندر اندر مسیبت میں مبتلا ہو جائے گا زنا ایک قرض ہے ادائیگی ہر حال میں کرنی ہوگی واش روم میں وضو نہیں کرنا چاہیے بچوں کے مسود اور دانتوں پر شہد مل دیا جائے تو بچہ کا دانت آسانی سے نکلتا ہے جو کوئی سچے دل سے شہدت کی موت مانگے گا اللہ اسے شہدت کی موت ہی دے گا چاہے وہ بستر پر ہی کیوں نہ ہو